پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ لیجی اور پرنسس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیٹ ڈیمن کو ختم کر دیا لیکن بیٹ ڈیمن تو مرا نہیں ہوتا ہے وہ دوبارہ سے وہاں پر آ چکا تھا اور وہاں پر آنے کے بعد وہ ان دونوں کے اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جہاں پر اس بار تو بیٹ ڈیمن زیادہ پاورفل رکھائی دی رہا تھا اور وہ جیسے ہی پرنسس کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیجی وہاں پر آ کر پرنسس کو تو بچا لیتا ہے لیکن اس سے اس کی جان چلی گئی تھی اور تب وہاں پر پرنسس نے اپنی ساری پاور لیجی کو دینا سٹارٹ کر دیا تھا تاکہ جل سے جل وہ ہوش میں آ سکے اس وجہ سے لیجی کے پاس واپس سے پاور آنے لگتی ہے اور وہ کافی محنت کرنے کے بعد اتنا پاوفل بن چکا تھا کہ وہ خود سے دوبارہ زندہ ہو سکے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں پرنسس جو ہوتی ہے وہ ابھی بھی لیجی کے واپس سے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی تب ہی وہاں پر لیجی ہوش میں آ جاتا ہے جسے دیکھ کر تو پرنسس کی خوشی کا ٹھکا ہاں نہیں رہتا وہ اس سے کہہ رہی ہوتی ہے لیجی تم ٹھیک ہوں گے یہ دیکھ کر تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں جس پر لیجی کہہ رہا ہوتا ہے ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں میں یہاں پر اس بیٹ ڈیمن کو سبق سکھانے کے لئے آیا ہوں آپ لوگ بس یہاں پر آرام کرو میں اکیلے ہی یہاں پر اس بیٹ ڈیمن کو ختم کر دوں گا لیکن تب پرنسس اسی شانت کرواتے ہی وہ کہہ رہی ہوتی ہیں لیجی یہاں پر رک جاؤ تم ابھی ہوش میں آونا تو تمہیں تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے میرا جو جنرل ہے وہ بیٹ ڈیمن کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے گیا ہے وہ اسے سمحال لے گا اگر بعد میں ضرورت پڑی تب تم آ جانا ادھر ہم جنرل اور بیٹ ڈیمن کے بیش ہو رہے ہیں فائٹ کو دیکھ پاتے ہیں جہاں دونوں نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جہاں ان دونوں کی بائٹ کافی زیادہ زبردست چل رہی ہوتی دونوں ایک دوسرے کو کری ٹک کر دے رہے ہوتے ہیں اور یہ فائٹ دیکھ کر لیجی جو ہوتا ہے وہ پرنسس سے کہہ رہا تھا کہ مانا یہاں پر جنرل بیٹ ڈیمن کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگا کہ یہ فٹ زیادہ دیتا کہ یہ چلنے والی ہے یہ بیٹ ڈیمن جنرل کو ہرا دے گا کیونکہ میں نے بھی بیٹ ڈیمن کے ساتھ فائٹ کی ہے اس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے ادھر ہم جنرل کو دیکھتے ہیں جو اب بیٹ ڈیمن کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے وہاں پر اس کی حالت خراب کر دیتا ہے جس چیز سے تو بیٹ ڈیمن بہت زیادہ گصہ ہو چکا تھا وہ وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے بس بہت ہو گیا ان کیڑا مکوڑے نے تو میری یہاں پر حالت خراب کر دی ہے اب میں دکھاتا ہوں کیوں میں کیا کر سکتا ہوں جس کے بعد وہ اپنی اور زیادہ پاور کو ایکٹیویٹ کرنا سٹارٹ کرے تھا جس وجہ سے تو وہ پہلے سے بھی چار گناہ زیادہ بڑا ہو چکا تھا وہ نارمل ہائٹ کا تھا تب بھی اسے فائٹ کرنا اتنا زیادہ مشکل تھا لیکن اب تو وہ چار گناہ زیادہ بڑا ہو گیا ہوتا ہے اب نہیں لگ رہا تھا کہ جلدی یہاں پر کوئی بھی اس بیٹ ڈیمن کو ہرا پائے گا جنرل وہاں پر تب بھی اس بیٹ ڈیمن کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے لیکن بیٹ ڈیمن تو بس ایک اٹیک کرتے ہوئے اسے اٹھا کر وہاں سے بہت دور فیک دیتا ہے یہ دیکھ کر تو پرنسز بھی گھبر آ چکی تھی اس لئے جلدی سکنا گرکن باہر نکال کر ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے بیٹ ڈیمن کے اوپر لگاتار اٹیک کیے جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اٹیک کا بھی بیٹ ڈیمن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس سے تو اب کس بھی اٹیک کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے یہ سائٹ سے دیکھ کر لیجی جو ہوتا ہے وہ بیٹ ڈیمن کے اوپر بڑی سامدھانی کے ساتھ نظر رکھے ہوئے تھا تاکہ وہ یہاں پر اس بیٹ ڈیمن کی کوئی نہ کوئی کمزوری ڈھونسکے اس کے بعد تو وہ آسانی کے سال بیٹ ڈیمن کی چان لے لے گا جس کے بعد لیجی جو ہوتا ہے شعاو کی سے کہہ رہا ہوتا ہے شعاو کی تیار ہو جاؤ میں تمہیں جہاں جہاں کہتے جاؤں گا وہاں وہاں اس بیٹ ڈی ڈیمن کا کمزور پارٹ ہے اس لئے شعاو کی اس کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ وہاں پر لیجی کے ویپن کے اوپر بیٹھتے ہوئے بیٹ ڈیمن کے پاس ہی آ جاتا ہے جہاں آنے کے بعد جہاں پر لیجی نے بتایا تھا شعاو کی وہی کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس وئے سے تو بیٹ ڈیمن وہاں پر تھوڑا سا کمزور ہو چکا تھا لیجی وہاں پر جنرل سے کہہ رہا ہوتا ہے جنرل آپ بھی وہاں پر اٹیک کرو جہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں ش دونوں ایک ساتھ بیٹ ڈیمن کے اوپر اس کی کمزور جگہ پر اٹیک کرتے جائیں گے نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ یہاں پر مارا جائیں اس لئے شعاو کی اور جنرل ہوتے دونوں نے بیٹ ڈیمن کے کمزور حصے کے اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جس وئے سے تو بیٹ ڈیمن کی یہاں پر حالت خراب ہونے لگتی ہے لیکن تب بھی وہ یہاں پر جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا اس کے پر کافی سارا اٹیک لگ چکا ہوتا ہے پھ لوگ لگتا اور کئی سارے اٹیک اس کے اوپر کرتے جا رہے ہوتے ہیں پر اب یہاں پر بیٹ ڈیمن اس جس سے بہت زیادہ گصہ ہو چکا تھا وہ یہاں پر اتنے زیادہ اپنی پاور کو انلیش کرتا ہے کہ اس کے اوپر جنرل اور شعاو کی کا جتنا بھی اٹیک لگاتا وہ سارا کا سارا اٹیک نکل کر دور فکا جاتا ہے اور اب یہاں پر بیٹ ڈیمن واپس سے نارمل ہو چکا تھا وہ بھی اپنی پوری پاور کے ساتھ پر یہی تو لی جی کی چال تھی وہ جو اٹیک بی پوری کے اوپر سے نکالنے کی وجہ سے جانا جا سے وہ اٹیک نکلا ہوتا ہے وہاں وہاں کی جگہ پر بڑے بڑے ہول ہو جاتے ہیں اس ہول کے اندر سے تو بیٹ ڈیمن کی ساری کی ساری پاور باہر فکانے لگی تھی یہ دیکھ کر تو وہ اکدم گھبرا جاتا ہے لیکن جب تک وہ یہاں پر کچھ سوچ سمجھ پا تھا اس سے پہلے ہی وہ اکدم زوردہ دھماکے کے ساتھ تکڑوں میں بدل جاتا ہے اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر بیٹ ڈیمن سچ میں مارا گیا ہو گا وہ دوبارہ یہاں پر نہیں زندہ ہو سکتا جس کے بعد جنرل جلدی سے بھاگتے ہوئے پرنسس کے پاس آتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ پرنسس یہاں پر ٹھیک بھی ہے یا پھر نہیں وہاں پر لیجی سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے لیجی تم نے یہاں پر ابھی کیسی ٹیکنکہ استعمال کیا یہ تو کمال کی تھی تم نے آسانی کے ساتھ بیٹ ڈیمن کے کمزور حصے کو سٹڈی کیا اس کے بعد ہم نے وہاں پر اٹیک کیا تو دیکھو بیٹ ڈیمن ختم ہو چکا ہے سچ میں یہ فائ لیجی بھی وہاں پر توہترہ شرم آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اس کی تاریف ہو رہی تھی اگلی سین میں ہم لیجی کو پرنسس کے سپیوشل ورلڈ کے اندر دیکھتے ہیں وہاں پر آنے کے بعد اسے پرنسس کا ایک سٹیچو دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا تھا یہ دیکھ کر لیجی حیران رہتا ہے کہ یہاں پر تو پرنسس کا سٹیچو اتنا زیادہ ڈیمیج کیسے ہو گیا شیعہ کی وہاں پر اپنی ہیویلی ب کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ہوا کیا تب اسے پردہ چلتا ہے کہ پرنسس نے یہاں پر اپنی کافی زیادہ پاور کو لیجی کو ہی دے دیا تھا اس وجہ سے یہاں پر پرنسس کی جو سول تھی وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے اسے ٹھیک کرنے کا جو راستہ ہے وہ بھی کافی زیادہ مشکل ہے جس پر لیجی کہہ رہا ہوتا ہے چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے پرنسس نے یہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے میری جان ب تو میری بھی ذمہ داری کہ میں یہاں پر پرنسس کی جو سول ہے اسے واپس سے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں پرنسس کی سول کو واپس سے پہلے جیسا کر دوں گا جس کے بعد لیجی وہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ ساری پاور پرنسس کے اندر ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ پرنسس کی سول کو یہاں پر ریکاور کر سکے اور کافی دیر کی محنت کے بعد پرنسس وہاں پر ہوش میں آ جاتی ہے جنرل یہ دیکھا حیران تھا کہ پرنسس تو ایسا لگ رہا ہے کہ واپس سے ریکاور ہو چکی ہے وہ ایک دم زیادہ حیران تھا کہ یہاں پر اس لیجی کے پاس ایسی کونسی ٹیکنک آ گئی ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے یہ اتنے بڑے بڑے کام کرتے جا رہا ہے لیجی وہاں پر پرنسس سے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو میں نے ابھی یہاں پر صرف تمہاری پاور کو ریکاور کیا ہے تمہاری جو انر سول ڈیمیج ہوئی ہے وہ ابھی ریکاور پوری طرح سے نہیں ہوئی اسے تم ریکاور کرنا پڑے گا ایک سول بریکر ہی اسے ریکاور کر سکتا ہے سول بریکر کی تم چنتہ مت کرو میں وہ پاور کو گین کر لوں گا لیکن بس تمہیں اتنا کام کرنا ہے کہ جتنی پاور کی تمہارے پاس سول ہے نا اتنی پاور فل کوئی چیز تمہیں ایبزوپ کرنی پڑے گی تاکہ تمہارے پاس اتنی پاور آ جائے اس کے بعد میں اپنی ڈیوائن ہیلنگ ٹیکنک کا استعمال کرتے ہوئے تمہاری بروکن سول جو ہے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد تو تم پوری طرح سے ریکاور ہو جاؤ گی اور اپنی اسپریڈ کا بھی استعمال کر پاؤ گی جو اسپریڈ تمہارے سول ڈیمیج ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہی ہو تو جو سنکا تو جنرل بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ پروسس تو مجھے بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے لیکن لی جی بتا رہا ہوتا ہے کہ پرنسس آپ سائی جیسے مجھ پر چھوڑ دوں مجھ سے جو ہو سکیں گا میں وہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں آپ کی جو سول ڈیمیج ہے اسے ٹھیک کر س ابھی میں یہاں سے اسپریشل ماؤنٹن پر جا رہا ہوں وہاں پر سے اپنا کام خطرنگ مرنے کے بعد میں واپس سے آپ کے پاس آوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پر اپنی جان لگا دوں گا تاکہ میں آپ کو پوری طرح سے ریکاور کر سکتوں کیونکہ آپ نے اپنی پاور دے کر مجھے بچایا تھا اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بھی آپ کو یہاں پوری طرح سے ٹھیک کر دوں جو سنکا پرنسس ایک دم زیادہ خوش بھی ہو جاتی اور وہ وہاں پر کافی زیادہ شرما بھی رہی ت ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی دیر دیر کرتے ہوئے لی جی کو تھوڑا تھوڑا پسند کرنے لگی ہے جس کے بعد لی جی کچھ دیر کے آرام کرنے کے لیے گھوڑا گاڑی کے باہر آ جاتا ہے اور وہاں آنے کے بعد وہ بس پرنسس کو ہی وہاں پر لیڈے لیڈے یاد کر رہا تھا تب ہی وہاں پر پرنسس بھی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر تو لی جی حیرام رہ جاتا ہے وہ پرنسس سے کہہ رہا تھا پرنسس آپ یہاں پر باہر کیا کر رہی ہو پ تم نے کہا کہ تم اس سپیشل ماؤنٹن کے اوپر جا رہے ہو اکل صبح صبح یہاں سے نکل جاؤ گے تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے یہ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اور پلیز اس کے لئے منہ مت کرنا لی جی اسے کہہ رہا ہوتا ہے نی نی پرنسس آپ وہاں پر نہیں جا سکتی آپ کو پتا ہے نی پرنسس آپ وہاں پر نہیں جا سکتی آپ کو پتا ہے کہ اس ماؤنٹن پر اتنے زیاد لیکن تم وہاں جاؤ گے اور وہاں سے آگے تب تک تم کتنے دن لگ جائیں گے اور میں تمہارے ساتھ رہے بے گئے اتنا دن تو نہیں گزار پاؤں گے اس لئے میں سوچ رہی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں اور ویسے بھی سال بھر محل کے اندر رہنے سے مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا مجھے پہاڑ جاگا کچھ ایڈونچر فیل کرنا ہی ہے اس لئے میں نے تم سے کہا کہ تم مجھے ساتھ لے چلو ہمارا جو فیملی ہے اسے اور زیادہ پاوفل بنان کچھ سالوں پہلے میرے فادر نے مجھے اپنے فیملی بزنس کے اندر ہی ڈال دیا تاکہ میں اپنے فیملی کا بزنس سمحن لوں اور اس کے بعد ہمارے پوری کے پوری فیملی اور راجگدی جو ہے اسے سمحن لے کی کوشش کروں ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی میں بہت زیادہ بیس ہی ہو چکی تھی نہ ہی میں نے ٹھیک طرح سے اپنی کلٹیویشن پر بھی دھیان دیا اور جیسے میری کلٹیویشن پاور کم ہوئی میرے جو اور بھائی لوگ ہیں انہوں نے یہ ڈ بڑھ پاتی ہے میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں اپنی سول کو واپس سے ریکاور کر سکوں لیکن وہ جلدی ریکاور ہو ہی نہیں اور جب میں نے تمہیں زندہ کرنے کے لئے اپنی ساری کی ساری پاور دے دی تب تو وہ سول اور زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے جسے اب ریکاور کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا سارے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جب میں اٹھرہ سال کی ہو جاؤں گی تو اس کے بعد ہماری فیملی کو اور زیادہ پاوری بنانے کے لئے ہمارے جو نیبر کنگ� شادی کروا دیں گے تاکہ ہماری فیملی کا جو ریلیشن ہے وہ نیبر کنگڈم کے ساتھ اور اچھا بڑھ سکے جو کہ میں بلکل بھی نہیں چاہتی میں ایسے وغیرہ کے چکر میں بلکل بھی نہیں فسنا چاہتی ہوں میرے فادر بھی اس چیز کے ساتھ ہے انہوں نے بھی میری پرمیشن نہیں سنی اور یہ رشتہ پکا کرنے کی بات کہہ دی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس یہ آخری موقع ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے میں اپنی پاور کو بڑھاتے ہوئے اپنی س سکتی ہوں اس کے بعد میں سائے لوگوں کو دکھا دوں گی کہ کوئی بھی میرے سامنے نہیں ٹک پائے گا جو مجھے صحیح لائے گا میں وہ کروں گی اور اپنے سارے دشمنوں کو سبق سکھا دوں گی اس لئے میں نے تم سے کہا کہ تم بھی مجھے اپنے ساتھ لے چلو کیونکہ مجھے اس سے پہلے کلٹیویشن کو سیکھنا ہوگا اس کے بعد ہی میں اپنی سپریڈ کو اویکن کر سکتی ہوں تو بتاؤ لیجی اب بھی تم مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے تیار ہو یا پھر نہیں یہ سن کر تو لیجی بھی حیران رہ جاتا ہے کہ بیچاری پرنسس کی لائف تو کافی زیادہ مشکلوں سے بھری ہوئی ہے اس لئے وہ اسے وعدہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ بھی لے جاؤں گا اور دنیا کے ہر خطروں میں تمہارے سامنے کھڑے رہوں گا اور تمہاری کلٹیویشن پاور بڑھانے میں بھی مدد کروں گا جو سن کر تو پرنسس ہر سے زیادہ خوش ہو جاتی اور وہ بہت زیادہ شرما بھی رہی تھی لیجی وہاں پر پرنسس کے س پرنسس سے پنکی پرامیس کر لیتی ہے اس وجہ سے تو دونوں کافی زیادہ خوش لگ رہے تھے وہاں پر اور اب لگتا ہے کہ یہاں سے ان کے نئے سفر کی شروعات ہوگی اب پرنسس کے جنرل کو اس بارے میں جیسے پتہ چلتا ہے کہ پرنسس یہاں پر لیجی کے ساتھ جاری ہے وہ اسے منع کر رہا ہوتا ہے کہ پرنسس مانا کہ آپ یہاں سے جاری ہو لیکن کم سے کم مجھے تو اپنے ساتھ لے چلو میں آپ کو اکیلے ایسے نہیں چھوڑ سکتا لیکن پرنسس کہہ ر ہوتی ہے جنرل آپ کب تک کی مجھے پروٹیک کرتے رہیں گے دیکھو ویسے بھی میں اکیلے کہاں جا رہی ہوں میرے ساتھ لیجی جا ہی رہا ہے نا وہ مجھے پروٹیک کر سکتا ہے اور ویسے بھی مجھے اپنی کلٹیویشن پاور کو بڑھانا ہوگا تاکہ میں اپنے کور کے جو کلٹیویشن ہے اسے اور زیادہ انکریز کر سکوں اس کے بعد ہی میں اپنی سپریڈ کو ابیکن کر پاؤں گی آپ نے بچپن سے میری مدد کی اور ہر ٹائم پر اور ہر خطرے میں میرا ساتھ دیا لیکن اب یہاں پر میں آپ کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں ان ساری چیزوں کے لیے لیکن آپ یہاں پر بس میری ایک چھوٹی سے ریکویشن مان لو کہ مجھے یہاں سے جانے دو لیجی وہاں پر جنرل سے کہہ رہا ہوتا ہے ارے یار جنرل تم اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہو میں ہوں نا ساتھ میں پرنسس کے پر کوئی خطرہ آئے گا تو اس سے پہلے میں اس خطرے کو جھیلنے کی کوشش کروں گا تو اس لئے تم بنداز بے فکر ہو کے یہاں سے چلے جاؤ جس پر جنرل کہہ رہا ہوتا ہے اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے میں بھی یہاں پر دیکھوں کہ تم کس طرح سے پرنسس کو پروٹیک کر پاتے ہو وہ وہاں پر ایک سرکل بنا لیتا ہے اور لیجی سے کہہ رہا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر پاور ہے تو تم مجھے یہاں پر اس سرکل سے باہر نکال کر دکھاؤ تب میں تمہیں نہیں رکوں گا پرنسس کو ساتھ ملے جانے کیلئے اور اگر یہاں پر تم اس کام میں فیل رہے تب تو میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دینے والا اس لئے لیجی وہاں پر جنرل کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے پر اٹیک کرتے ہوئے اسے اس سرکل سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جنرل جو ہوتا ہے وہاں پر لیجی کو اٹھا اٹھا کر فیکے جا رہا ہوتا ہے وہ تو وہاں پر اس کا مقابلہ کر ہی نہیں پا رہا تھا لیجی وہاں پر اپنے ویپن کا بھی استعمال کرتا ہے لیکن تب بھی یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا جنرل کے پاس لیجی سے زیادہ پاور لگ رہی تھی اس لئے لی سارہ سے لیجی کے اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن لیجی بھی اتنا کمزور نہیں تھا وہ وہاں پر آنے کے بعد اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اتنا خطہ ناک اٹیک جنرل پر کرتا ہے کہ جنرل کا بھالا تو لیجی کے ہاتھ میں ہی آ چکا تھا اور اس اٹیک کی وجہ سے جنرل اس سرکل سے باہر نکل کر آ جاتا ہے جس وئے سے جنرل یہ چیلنج ہار چکا تھا جو دیکھ کر جنرل وہاں پر لیجی سے کہہ رہا تھا چلو ٹھیک ہے اب تم یہاں پر پرنسس کو لے جا سکتے ہو لیکن وعدہ کرنا کہ پرنسس کو ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا جس پر لیجی کہہ رہا تھا آپ بے فکر ہیں پرنسس کو کچھ نہیں ہوگا میں اپنی جان سے زیادہ پرنسس کو پروٹیک کرنے کی کوشش کروں گا اس لئے جنرل وہاں پر اسے اپنا کارڈ بھی دیتا ہے جس کے اندر کافی سارے پیسے تھے اس سفر میں اسے کبھی بھی اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور اتنا کہنے کے بات جنرل وہاں سے چلا جاتا ہے جو سن دکھاتے ہیں یہ اپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے